سب کچھ روحوں کے تعلق سے ہے نہ کہ جو کچھ میں سوچتا یا محسوس کرتا ہوں کبھی مجھے لگتا کہ مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے لیکن خدا اور انسان کے ساتھ تعلق سے میں جانتا ہوں کہ میں یہاں کیوں ہوں یہ آسان نہیں ہے یہ تھیری بل ہے حتیٰ کہ میں اپنے لئے بھی وقت نہیں نکال پاتا ہوں میری زنگی آپ کے لئے وقف ہے میری زنگی آپ کی خدمت کرنا ہے میں آپ کا خادم ہوں ہر صبح جب میں اٹھتا تو خدا سے کہتا خدا ان کے لئے کلام دے ان کی حدمت میں کیسے کروں ان کے لئے مزید دعا کیسے کروں اور بہتر زنگی یہی ایک مرد خدا کی زنگی ہوتی ہے یہ میری فیلنگز نہیں بلکہ جو خدا کی طرف سے مجھے خدمت دی گئی اس خدمت میں میری فیملی کو بھی قیمت چکانی پڑ رہی ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں گھر آتا ہوں تو میرا بیٹا ہفتہ ہفتہ مجھے نہیں دیکھ پاتا کیونکہ جب میں گھر آتا ہوں تو وہ سو رہا ہوتا ہے اور جب میں گھر سے نکلتا تو وہ سکول ہوتا ہے سیڈ اور مشکل ترین ہے لیکن یہی زندہ قربانی ہے اور یہی زندہ قربانی ہے میری زبردست ڈریسنگ کی وجہ سے اپنے آپ کو بے وکوف نہ بنائے کہ میں لائف انجوائی کر رہا ہوں لیکن اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کوئی نہیں کہ میں خدا کی حدمت کرتا ہوں جو ہماری فکر کرتا اس کو میرے جیسی کی کیا ضرورت لہٰذا یہ میرے پریولیج ہے لیکن انسان ہونے کے ناتے میری اپنی زندگی نہیں ہے کچھ چیزوں کی خواہش کرتا پر وہ نہیں ہیں اور کچھ چیزیں مل بھی جاتی لیکن میرے پاس اپنا نہیں سب کچھ آپ کے لئے وقف ہے بائبل مقدس میں کوئی ایسا مرد خدا دکھا دے جو اپنے لئے جیا ہو ایک بھی نہیں ملے گا خدا کی حضوری پانے کے لئے آپ کو قربانی دینی پڑے گی اور خدا کے لئے جینا ہوگا میری ساری انجوائیمنٹ ہنڈر پرسنٹ آسمان پر ہوگی یہاں آپ خادم ہیں کسی کو شفا پاتا اٹھتا ازاد ہوتا ہوا دیکھ کر یہ آپ کی انجوائیمنٹ ہے آپ کی خوشی اس میں ہے کہ لوگ نجات پا رہے ہیں آپ بلینئر بن گئے ہیں اور میں یہاں ہوں لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ جشن منا رہا ہوں آپ جہاز اڑا رہے ہیں آپ خوش ہیں میں خوش ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اوکے ہوں خداوند مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بڑھ رہے ہیں کون پروسپر ہو رہا ہے آپ پروسپر ہو رہے ہیں آپ سو رہے ہوتے ہیں اور حادم آپ کی جنگ لڑا ہوتا ہے آپ کو بندروں سے چھٹکاری کی ضرورت ہے اور میں آپ کے لئے دعا کر رہا ہوں لیکن اسی پرسنٹ لوگوں کو یاد نہیں ہوتا کہ کس کی دعا سے ہوا یہ انسانی فطرت ہے یہ آپ کا قصور نہیں ہے خدا نے اسے رہے سے کہا کہ میں تمہیں وعدہ کی سرزمین پر لے جاؤں گا لیکن وہ پھر بھی خدا کو بھول گئے یہ انسانی فطرت ہے آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنے لوگ میرے پاس آئے جن کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن وہ کچھ بن گئے وہ چرچ آنا بند ہو جاتے ہیں مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے نہ کیوں گرز ہے لیکن جب ان کے اوپر پھر سے مصیبت آتی تو وہ پھر میری طرف ہی آتے ہیں یہ ایک مین آف گوڑ کی زنگی ہے آپ بالک تو ہو گئے لیکن پھر بھی ابھی ایک بچے ہیں یہی میں کہوں گا مدد کریں تو ہوش اور پریشانی میں صرف خدا کوئی بھی کال کر کے نہیں پوچھتا کہ آپ کیسے ہیں آپ کی فیملی کیسی ہے کوئی بھی آپ کا حال نہیں پوچھتا لوگ آپ کے ساتھ اس لیے رہتے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوتی جائیں یہ بڑا بوجھ ہے آسان نہیں ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے بار اٹھانا پڑتا ہے خادم بننے میں جلد بازی نہ کریں خدا کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو تیار کریں حالیلویہ اس لیے آپ کو میرے لیے دعا کرنا ہوگی میرے لیے دعا کریں اپنی پرسنل دعا میں مجھے یاد رکھیں میرا نام لے کر خدا کے آگے جب بھی دعا کریں میرا نام لیں اور میرے لیے دعا کریں